اب آ کر قتل کیا گیا شوہر سامیہ مختار قاظم کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے پولیس قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے مجھے بھی سیکیورٹی خدشات لاہق ہیں سامیہ کے شوہر کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے فرانزک ریپورٹ کے لیے شاہمہین نے انتظار کیا جانے کا کہا جا رہا ہے مختار قاظم نے یہ بھی کہا ہے مزید اپڈیٹس لیں گے نمائندہ وقت نیو ساکر ورک سے ساکر بتائیے گا پوسٹ مارٹم ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے کیا اپ� ان کے جو شوہر ہیں سید مختار قاظم انہوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق جو ہے وہ سامیہ شاہد کے جو گلے پر تشدد کے نشانات ہیں اور کان کی نیچے جو ہے وہ واضح طور پر ان کے تشدد کے نشانات جو ہے وہ ملے ہیں اور اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے موں سے جو ہے وہ جھاگ آ رہی تھی جس طرح ان کا کہنا تھا کہ ان کو جو ہے وہ گلہ دبا کر جو ہے ان کا قتل کیا گیا ہے جبکہ ج تو سامیہ شاہد کے جو گھر والے سے وہ ان کا یہ موقف تھا کہ جو ہے وہ سامیہ شاہد نے جو ہے وہ خودکشی کیا ہے لیکن ان کے حاون نے کہا ہے کہ سامیہ شاہد کو ان کے گھر والوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے وہ برطانیہ سے اپنے گھر والوں کو ملنے آئی تھی لیکن انہوں نے اس کو جو ہے جان سے جو ہے وہ مار ڈالا اور اس کا جو غیرت کے نام پر جو ہے وہ قتل کیا ہے انہوں نے سامیہ شاہد کے جو حاون ہیں انہوں نے آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ اس پر جو ہے وہ سختی سے نو لیں اور ان کو سیکیورٹی فراہم کیجائے ان کا یہ شکوا تھا وزارت داخلہ سے کہ انہیں نے وزارت داخلہ سے درخواست کی تھی کہ سامیہ شايد کہ گھر والے ان کو ان کا بھی قطع کرنا جاتے ہیں اس لیے ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے لیکن ابھی تک ان کو کوئی سیکیورٹی فراہم نے کی جہی اور انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹن ریپورٹھ نے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فرانزی گر ریپورٹ میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شواہد ملیں گے لیکن ان کو فراندی رپورٹ سے لیے چار سے چھے مہینے جو ہے وہ انزال کرنے کا کہا جا رہا ہے جس پر ان کا